السلام علیکم دوستو آج میں حاضر ہوں اٹومک انرجی و پاکستان کی زبردست جوبز کے ساتھ ان جوبز کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے لئے آپ کو زیادہ ایکسپیرینس کی ضرورت ہی نہیں تو اگر آپ فریش کریجوئیٹس ہیں تو آپ کے لئے یہ سنہرہ موقع ہے باقی کی ڈیٹیلز میں آگے چل کے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے اور ہم چلتے ہیں اپنی جوب کی ڈیٹیل کی طرف یہاں پہ ہمارے پاس اٹومک انرجی و پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایڈورٹیزمنٹ اوپن ہوئی ہوئی ہے آپ چاہیں تو جاکن نیوز پیپر سے بھی چیک کر سکتے ہیں پہلی پوسٹ جو ہمارے پاس آئی ہوئے وہ ٹیک ون مکینیکل کی ہے جس کا بی پی ایس نائن بائی ٹین ہے کولیفکیشن جو اس کے لئے ریکوائیڈ ہے وہ ایسوسیئیٹ انجینری مکینیکل میں آپ کو تین سال کا ڈپلومہ ریکوائیڈ ہے اور ایکسپیڈینس اس کے لئے میل ہے یعنی آپ کو کوئی ایکسپیڈینس ریکوائیڈ نہیں ہے اس کے بعد اگلی جوب ہمارے پاس ٹیک ون الیکٹرونک کی ہے بی پی ایس اس کا نائن بائی ٹین ہے کولیفکیشن جو اس کے لئے ریکوائیڈ ہے وہ ایسوسیئیٹ انجینرین ایلیکٹرونک یا الیکٹریکل میں تین سال کا ڈپلومہ ریکوائیڈ ہے اور experience اس کے لئے بھی کوئی required نہیں ہے تیسری job ہمارے پاس Tech 1 civil کی ہے BPS اس کا بھی 9x10 ہے qualification اس کے لئے جو required ہے وہ آپ کا associate engineering میں 3 سال کا diploma ہونا ضروری ہے civil میں experience اس کا nil ہے اس کے بعد next job ہمارے پاس Tech 2 medical کی ہے BPS اس کا 7x10 ہے qualification جو اس کے لئے آپ کو required ہے وہ آپ کا science subject کے ساتھ metric pass ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یا دو سال کا اسی relevant field میں کوئی course ہونا ضروری ہے experience اس کے لئے آپ کے پاس 3 سال کا ہونا چاہیے 2 سال کا یہ اگر نہیں بھی ہے اور آپ نے FSE کی بھی ہے تو بھی آپ اس job کے لئے apply کر سکتے ہیں next job جو ہے ہمارے پاس Tech 2 کی ہے mechanical, electrical کی qualification جو اس کے لئے required ہے وہ آپ کا pre engineering کے ساتھ FSE کرنا لازمی ہے یا پھر science subject کے ساتھ metric pass ہونا ضروری ہے اگر آپ نے pre engineering کی ہوئی ہے تو آپ کو کوئی experience required نہیں ہے آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ نے صرف metric کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ دو سال کا relevant field کا experience required ہے اور اس job کی جو لمسم salary ہے وہ 37,500 پر منت ہے ٹھیک ہے جی اگلی job جو ہے ہمارے پاس Tech 3 کی ہے mechanical کی اس میں آپ کا metric pass ہونا ضروری ہے science subject کے ساتھ اگر آپ نے metric کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس 6 سال کا relevant field کا experience ہونا ضروری ہے اور اگر آپ نے metric کیا ہوئے second division کے ساتھ تو آپ کے پاس 5 سال کا جو ہے relevant field کا experience ہونا ضروری ہے لمسم salary اس کی 30,300 پر منت روپیز ہے اگلی job ہمارے پاس driver کی ہے اس کی جو لمسم salary ہے وہ 30,300 ہے پر منت qualification جو اس کے لئے required ہے وہ آپ کا metric pass ہونا ضروری ہے پلس آپ کے پاس valid driving license ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی hired جو ہے آپ کی 5 اور 6 ہونی ضروری ہے اور کم سے کم آپ کے پاس 3 سال کا relevant field کا experience ہونا ضروری ہے آخری job جو ہے ہمارے پاس وہ tech 5 کی ہے level 1 کی اس کی جو لمسم salary ہے وہ 25,400 پر منت ہے qualification اس کے لئے آپ کا science subject کے ساتھ metric pass ہونا ضروری ہے اور experiences کے لئے کوئی بھی required نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ terms and conditions بتائی گئی ہیں جس میں age limit بتائی گئی ہے ان سارے jobs پہ apply کرنے کے لئے آپ کی age limit 18 سے 35 سال ہونی ضروری ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجتے ہیں اس پہ apply کرنے کے طریقے پہ apply کرنے کی جو last date ہے اس کی 10 October 2022 ہے اور یہاں پہ apply کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو ایک link دیا گیا ہے اس کا link میں description میں بھی ڈال دوں گے آپ وہاں سے copy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں open کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پہ یہ آپ کو link آپ open کریں گے اپنے آپ کو register کریں گے سب سے پہلے CNIC name password ڈالیں گے ٹھیک ہے account create کریں گے اور اس کے بعد simply sign in کر کے آپ اپنی online application جو ہے وہ submit کروا دیں گے ٹھیک ہے جی simple سا طریقہ جو بھی selected candidates ہوں گے پھر بعد میں ان کا interview دیا جائے گا اور یہاں پہ office کا address بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی بہت اچھا موقع ہے زبردست موقع ہے جلدی سے جائیں job پہ ضرور apply کیجئے دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے ویڈیو پسند آئیے تو like کیجئے گا comment section میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جیب 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 ہے